بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم دنیا کی مشہور رکاسہ اور جاسوسہ ماتا حری کی زندگی کے مختلف پہلوں پر بات کریں گے ماتا حری کا اصل نام مارگریٹ تھا جو ستارہ اگست اٹھارہ سو چھتر کو یعنی ایٹین سیونٹی سکس کو وہ ہارلینڈ کے شہر لیو وارڈن میں پیدا ہوئی اس کے والد جو تھے ان کا نام ایڈم زیلی تھا جو اچھا بزنس کرتے تھے اچھی تعلیم اس کو دلائی گئی لیکن جب اس کی عمر تیرہ سال تھی تو اس کے والد ایڈم زیلی کا کاروبار تباہ ہو گیا اسے کافی زیادہ نقصان ہوا اس لیے وہ یہاں سے چلا گیا ہے ان کو یعنی ماں بیٹی کو دونوں کو چھوڑ کے چلا گیا اس کی عمر جب پندرہ سال ہوئی تو اس کی والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو مارگریٹ جو تھی یہ بڑی مشکل سے جو ہے وہ گردی پڑتی اپنے مختلف رشتہ داروں سے ہوتے ہوئی آخر اپنے ایک رشتہ دار مسٹر وائسر کے پاس پہنچی مسٹر وائسر جو ہے وہ بڑا بد اخلاق آدمی تھا اس نے مارگریٹ کے ساتھ جو ہے وہ جنسی زیادتیاں کی بڑی مشکل سے مارگریٹ نے وہاں سے جو ہے وہ اپنی زندگی بچائی اور وہاں سے نکلی اور پھر اس نے اپنی زندگی کے بڑے فیصلے خود کیے ان میں سے اس کی زندگی کا جو سب سے بڑا فیصلہ تھا وہ اس کی شادی تھا انہیں دنوں آرمی کے ایک کیپٹن روڈ لف میک لوڈ نے اخبار میں اشتہار دیا کہ وہ کسی عارضی طور پر کسی لڑکی کا ساتھ چاہتا ہے اس نے اس کو جو ہے وہ اپنی تصویر بھیج دی مارگریٹ نے اور کہا کہ میں آپ کی اس آفر کو قبول کرتی ہوں اس کے ساتھ اس نے مارگریٹ نے اس کو ایک خط بھی لکھا محبت پھرا اور اس میں اپنے مسائل بھی بتائے تو جو وہ کیپٹن تھا وہ جو ہے نا راضی ہو گیا اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے اس طرح ان کی شادی ہو گئی اور دونوں جو ہے وہ انسی خوشی زندگی گزارنے لگے وہ جو تھا روڈ لف جو تھا وہ ایک آرمی مشن پر انڈونیشیا گیا تو مارگریٹ کو بھی ساتھ لے گیا مارگریٹ نے وہاں جا کر جاوہ میں رہائش اختیار کی تو جاوہ کے مندروں میں اس نے جو ہے وہ مذہبی رکس جو ہے وہ سیکھنا شروع کر دیا تو اس نے یعنی جاوہ میں جا کے مذہبی رکس کی تربیت حاصل کرنا شروع کی اور کچھ ہی عرفے میں بہترین جو ہے یہ رکاسہ بن گئی اب اس کو جو ہے وہاں پہ شہرت حاصل ہونا شروع ہو گئی اس کے اپنے شوہر روڈ لف کے ساتھ اس وقت اختلافات زیادہ شدت اختیار کر گئے جب اس کی غیر موجودگی میں کسی نے اس کے بچوں کو زہر دے دیا تو مارگریٹ کا ایک بیٹا جو ہے وہ اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو گیا تو اس کے شوہر نے جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلق ختم کر لیا اور کہا کہ تمہاری مطروفیات کی وجہ سے جو ہے وہ میرا بیٹا جو ہے وہ مرا ہے تو اس نے انیس سو تین میں اس کو بے یاروں مددگار چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے وہ یورپ چلا گیا یہ بہت پریشان ہوئی جاوہ میں اکیلی رہ گی وہاں سے پھر اس نے جو ہے وہ پیرس جانے کا فیصلہ کر لیا اس طرح مارگریٹ جو ہے وہ بہترین رکاسہ بن کر تربیت حاصل کر کے جو ہے وہ پیرس آئی اور پیرس میں آکے پھر اس نے یہاں پہ دو کام کیے ایک تو اس نے اپنا نام تبدیل کر لیا مارگریٹ کی بجائے اس نے انونیشی نام جو ہے وہ ماتہری اس نے نام رکھ لیا ماتہری کا مطلب ہے دن کی آنکھ با معنی سورج یعنی جو ہم سون کہتے ہیں سورج کہتے ہیں تو ماتہری کا لفظی مطلب ہے دن کی آنکھ تو اس نے ایک تو اپنا نام تبدیل کر لیا دوسرا اس نے جو ہے وہ اپنی تاریخ بھی بدل لی اپنی ہسٹری بدل لی اور اس نے لوگوں کو وہاں پہ یہی کہنا شروع کر دیا کہ وہ انونیشیا کی رہنے والی ہے اور اس کی ماں ایک رکاسہ تھی جو صرف چودہ سال کی عمر میں جو ہے وہ اس کو پیدا کر کے وہ مر گئی اور یہ اکیلی رہ گئی اور یہ اس نے پھر ہندووں کے مندروں میں جو ہے وہ رکاسہ کی تربیت حاصل کی ہے اس نے فن پر عبور حاصل کرنے کے لیے صرف تیرہ سال کی عمر میں جو ہے وہ ایک مندر کے اندر جو ہے وہ قربانگاہ کے سامنے اس نے برہنہ رکس کیا تھا اس سے جتنے پروہت ہیں وہ عظم کی عشیر بات اس کو حاصل ہے تو اس طرح اس نے یہ ساری باتیں کی یعنی اس کا جو ہالینڈ میں جو اس کی پیدائش ہوئی اور جو ہالینڈ کے ساتھ اس کا تعلق تھا وہ اس نے بلکل بیان نہیں کیا اس کے بعد یہ دو چیزیں کرنے کے بعد ماتہ ہری نے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر اپنے فن کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا اس کا نیم برہنہ ڈانس بہت مشہور ہوا یہ پھولوں والا رکس اس کا بہت مشہور ہوا یہ پھولوں کا لباس پہن کے رکس کرتی تھی اور رکس میں جب شدت آتی تو ایک وقت ایسا آتا کہ پھول جو ہے وہ اس کے جسم سے وہ ٹوٹنے لگتے اور وہ پھولوں کا لباس جو ہے وہ ٹوٹ کا شکار ہو جاتا اور پتیاں اس کے پاؤں کے نیچے مسلی جانے لگتی ہیں اور یہ برہنہ ہو جاتی نیم برہنہ ہو جاتی اور یہ منظر دیکھنے کے لیے جو ہے وہ پیرس میں رش لگ جاتا جہاں بھی یہ جو ہے وہ اپنا اس کا پتہ چلتا لوگوں کو کہ ماتہ ہری رکس کرنے آ رہی ہے وہاں پہ ٹکٹ جو ہے وہ بہت مہنگے داموں فروقت ہوتا یہ زندگی کے ان ایام کو یہ انجوائے کرتی رہی شہرت بھی اس نے حاصل کی پیسہ بھی بہت دیکھا بیورو کریڈز سیاستدان اور اس وقت کے فوجی حکمرانوں کے ساتھ اس کے بہت گہرے تعلقات قائم ہوئے انہی دنوں اس نے جرمن سفارتکاروں کے ساتھ اس کے کہیں رابطے ہوئے تو یہ جرمنی کے لیے جو ہے وہ جاسوسی بھی کرنے لگ گئی اس نے پیرس میں رہ کے فرانس کے فوجی حکمرانوں کے ساتھ تعلقات قائم کر کے ان سے راز اثر دیئے اور وہ جرمنی کے حوالے کیے فرسٹ ورڈ وار جب شروع ہوئی تو اس جنگ میں اس نے کافی اہم راز فرانسیسیوں کے جرمنوں کو منتقل کیے فرانسیسیوں کو اس پر شک ہونے لگ گیا اور بالاخر ایک دن اچانک جو ہے وہ ماتہ حری کو گرفتار کر لیا گیا ماتہ حری کے خلاف عدالت میں مقدمہ چلا ماتہ حری نے اپنے اوپر لگائے گا جانے والے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا لیکن اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا عدالت میں اس کے خلاف کیس چلا فرانس کی عدالت نے اس کو قصور وار ٹھہراتے ہوئے اس کو سزائے موت دینے کا حکم دیا پندرہ اکتوبر انیس سو سترہ کو یہ ایک فائرنگ سکوارڈ جس میں بارہ سپاہی تھے ان کے سامنے پیش ہوئی اس نے موت سے پہلے اپنے چہرے پہ کپڑا ڈالنے سے انکار کر دیا اس نے وہ بارہ سپاہی جو تھے بندو کے تانے اس کی طرف کھڑے تھے اس نے ان کو مسکرا کے دیکھا فلائنگ قسمی دی اور ساتھ ہی جو ہے وہ اس پر گولیوں کی بچھاڑ ہو گئی اور یہ ماتحری اپنے قدموں پر گر گئی اس کا سر کاٹ لیا گیا اور وہ جو ہے وہ ایک میوزیوم آف آناٹمی میں رکھوا دیا گیا اس کے بعد اس کا جو جسم تھا اسے مسئول کرنے کوئی بھی نہیں آیا کیونکہ نہ اس کی ماں تھی نہ اس کا واپ تھا شوہر اس کو چھوڑ کے جا چکا تھا یقین ہی رہتی تھی بے یار و مندگار تھی اس حوالے سے اس کا کوئی رشتے دار کوئی عزیز نہیں تھا چنانچہ اس کی لاش جو ہے وہ میڈیکل کالج کے طلبہ کو تجربات کرنے کے لیے دے دی گئی اس کے بعد آج تک یہ بسلسل ایک ایسی شخصیت کو طور پر اس کو دیکھا گیا ہے کہ جس پر یہ الزام تھا کہ وہ جاسوسہ ہے لیکن آج تک یہ الزام جو ہے وہ مشتبہ ہے یعنی فرانس کے خود اپنے لوگ یہ کہتے ہیں فرانس کے اخباروں میں بھی لکھا گیا کہ ماتا حری کو ایک قربانی کا بکرا بنایا گیا محض فرانسی سی فوجی افیسرو نے اپنی جو کوتاہیاں تھی غلطیاں تھی اپنی جرمنوں کے ہاتھوں جو شکست تھی اس سے عوام کو مطمئن کرنے کے لیے جو ہے وہ ماتا حری کو پیش کیا اور یہ مطمئن عزام لگایا کہ ہم مارا کسور نہیں ہے یا ماتا حری نے جاسوسیاں کی ہیں تو ماتا حری کو جو ہے وہ عوام نے بہرحال بریوز مقرار دیا بہرحال جو پولو کوئلو ہے اس نے دس سپائے کے نام سے ایک مشہور ناول جو لکھا ہے اس کا مرکزی کردار بھی ماتا حری ہے اس کے علاوہ اردو میں عبیاد اللہ بیگ نے جو ہے راجبوت کے نام سے ایک ناول لکھا اردو میں اس میں بھی ماتا حری کا کچھ ذکر ہمیں ملتا ہے تو آج کی گفتگو میں ہم نے ماتا حری کی زندگی کے مختلف پہلوں پر بات کی کہ وہ کس طرح اس نے اس کا استحصال ہوا جب ابھی وہ ابتدائی زندگی میں تھی اور کس طرح پھر اس نے زندگی کے بڑے فیصلے خود کیے کس طرح وہ انڈونیشیا پہنچی وہاں پہ اس نے رکس کیا اپنی بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو ہے وہ اس نے انڈونیشیا میں جاوا میں بہت اچھا وقت گزارا اور اس نے اپنی زندگی کے فیصلے کرنے کے بعد جو ہے وہ پھر الہتگی بھی ہوئی پھر اس نے پیرس میں آگے کس طرح کامیابیاں حاصل گئیں اور پھر بیڈ آخر جو ہے وہ فائلنگ سکوارڈ کے ہاتھوں شوٹ کر دی گئی تو اگر ہماری یہ آپ کو معلوماتی گفتگو پسند آئی ہے ماتحالی کے حوالے سے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کومنٹس دیں بہت شکریہ